بسم اللہ الرحمن الرحیم ویلکم ٹو یورون شو جی آپ کا بہت شکریہ آپ اس پرگرام میں شامل ہوتے ہیں ہمیں سوالات بھیجتے ہیں اپنی رائے سے اگاہ کرتے ہیں اور اس پرگرام کو چارچان لگاتے ہیں پاکستان کے تمام شہری پاکستان سے باہر پاکستانی اور دیگر ممالک کے لوگ جو ہمارے اس پرگرام سے مستفید ہوتے ہیں ان کے لیے بہت ہی شکر گزار ہیں کہ ان کی رائے جو ہماری یہ سوچ ہے وہ پاکستان کی سوچ کے لیے پاکستان کی بہتری کی سوچ کے لیے ہمیں موقع دیتی ہے آپ کی خدمت کرنے کا جی تو پرگرام کا جی بقاعدہ آغاز کرتے ہیں لیکن اس سے پہلے ایک آپ لوگوں کو ہماری طرف سے مبادع پاد ہے ہم نے اس سال پھر آئی سی ٹی ایوارڈ جو پاکستان کے ہیں جس میں ہمارا جو فارم منیجمنٹ سسٹم ہے اس نے پہلی گولڈ میڈل گولڈ ٹروفی حاصل کی ہے تو یہ ایک ہماری جیت ہمارے تمام جو کرم فرما ہیں ہمارے تمام جو کسان بھائی ہیں یہ ان کے نام ہم کرتے ہیں کیونکہ ان کی وجہ سے ان کی شمولیت سے ان کی ہمارے پر اعتماد صحیح اس قابل ہوئے ہیں ہم کہ ہم نے یہ ایوارڈ جیتا ہے تو آپ رب کا بہت شکریا جی پرگام کا آتے ہیں کمپننٹ پہ پہلی بات جو ہے وہ سب سے امپورٹنٹ کہ پاکستان کو سات بلین ڈالر کا جی کرزہ مل گیا ہے بڑی اچھی بات ہے کہ ہمارے جو ریزروز ہیں وہ بڑھ جائیں گے ڈالر بڑھ جائیں گے ڈالر آئیں گے لیکن ہم نے جو کرزہ دینا بھی ہے یہ سوچنے کی بات ہے تو کیا ہم اس کرزے کو جو لے کے کیا کس سیکٹر کے اندر ہمیں اس کا استعمال کرنا چاہیے تو پہلی جو چیز سمجھ آتی ہے وہ آتی ہے کہ ہمارا ایگریکلچر سیکٹر کیوں کیونکہ جب ہمارے بہت مشکل حالات تھے پچھلے سال تو ہمارے ایگریکلچر سیکٹر کی گروتھ نے ہمیں بچایا تھا اور ہماری ٹوٹل جو لارڈ سکیل منیفیکچرنگ جیسے کہتے ہیں کہ بڑی سنتیں جو انسی ہیں جس نے کہ اس کو پاکستان کو اپنے پاؤں پر کھڑا رکھا اور اس کو آگے لے چاہا لیکن اب سیچویشن یہ ہو گئی ہے کہ ایک بہت ہی خطرناک خبر جنسی ہے وہ آپ سے شیئر کرتا ہوں کہ اس حکومت نے آئی ایم ایف کی ڈیل لینے سے پہلے دو کام ایسے کی ہیں جس سے کہ کم اس کم میرے تو رونکھیں کھڑے ہو گئے ہیں ایک کام جنسا ہے وہ یہ کیا ہے جی کہ انہوں نے ایک پرائیوٹ سیکٹر کے بینک سے لندن سے جا کے اس سے پیسہ لیا ہے اور انٹرنیشنل جو سہود کا نظام ہے اس میں کبھی بھی یہ نہیں ہوتا کہ آپ دو پرسنٹ تین پرسنٹ چار پرسنٹ پانچ پرسنٹ سے زیادہ پہ قرضہ لیں کیونکہ وہ واپس بھی کرنا ہے اس حکومت نے یارہ فیصد پہ وہ سٹینڈرڈ چارٹر سے وہ قرضہ لیا ہے اب ہم نے وہ واپس کیسے کرنا ہے وہ ایک بہت مشکل ہے یہ زراعت کو اور آئی ٹی کو آگے بڑھا کے ہم اس کو اتا کر سکتے ہیں ادر ویس کیا ہوگا صورتحال ہاتھ سے نکل جائے گی دوسرا جو کام انہوں نے کیا ہے جو کہ ایک بہت خطرناک ہے وہ ہے کہ بہت ساری عدویات کے اوپر اٹھانہ پرسنٹ جنرل سیل ٹیکس لگ گیا ہے اگر انسانوں کے اوپر اٹھانہ پرسنٹ جیل کی دوائیوں پر جی ایس ٹی لگ گیا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ تیار رہیں کہ اب پیسٹی سائیڈ کے اوپر جی ایس ٹی لگ جائے گا کیوں؟ کیونکہ آئی ایم ایف کے پرغام میں جاتے ساتھ ہی ان سے وہ جو انہوں نے بڑے دعوے کیے ہیں کہ اتنے ہزار عرب ہم سالانہ اپنا ٹیکسس سے کٹھے کریں گے وہ تو نظر نہیں آ رہا اس کے لیے پھر حل کیا ہوگا پھر وہی عوام کی جیب کے اوپر ہاتھ مارا جائے گا جیسے کہ گندم کے اوپر قیمت کم کر کے مارا گیا تھا اس پہ آتا ہوں ابھی لیکن یہ آپ اب تیار ہیں کہ یہ حکومت یہ کرنے جائے گی کہ جی ایس ٹی لگانے لگی ہے اور جی ایس ٹی جنسہ ہوگا وہ کسان کی جیب سے جائے گا تو اس کے لیے کوئی نہ کوئی مربوط حکمیت عملی پہلے ہمیں سوچ کے رکھنی چاہیے تیاری رکھ پکڑنی چاہیے کیونکہ حکومت کو بھی آگا کریں کہ اس طرح کا کام نہ کیجئے گا سب کو بٹھا کے کیجئے گا کیونکہ ابھی آپ کی جو کل لاغت ہے آپ کی فصلوں کے اوپر آپ کی جتنی بڑی فصلیں ہیں چاول ہے کٹن ہے اس میں گندم ہے آپ میز ہے ان سب کی جو کاؤسٹ ہے وہ تقریبا پچھلے چار سال کے اندر دگنی ہو چکی ہے دگنی ہو چکی ہے دوبارہ کہہ رہا ہوں یا چاول اور گنے کی تو دگنی سے بھی زیادہ ہو چکی ہے تو اگر وہ سلسلہ نہ رکا اور مزید بوجھ لان دیا گیا تو یہ سیچویشن ہاتھ سے نکل گئی آپ کے تو یہ آپ کو یہ ایک اہم نکتہ ہے اس کے مقابلے میں بھارت کی بات کرتے ہیں بھارت نے آج یا کل بات کرنے کہ ایشیان ڈیولیمنٹ بینک جو کہ ایک عالمی مالیاتی ادارہ ہے انہوں نے کہا ہے کہ بھارت سات فیصد کی شرح سے اس کی جو ہے وہ گروت یا ترقی ہوگی وہاں پہ اور اس کے اندر جو حکومت ایگری کلچر میں یا زراعت کے اوپر جو انویشمنٹ کر رہی ہے اس کی بدولت یہ اہم اس کا رول ہوگا یہ جو سات فیصد کی گروت ہے ہماری گروت مر کے کوئی آپ کو پتہ ہے جس طرح سے ہوتا ہے ایک سے ڈیڑھ فیصد ہے اس ٹائم ہو سکتی ہے اب حکومت اگر اس کے اوپر قرضہ لے کے اور اگر نہیں لگائے گی تو کیا ہوگا کہ مزید قرضہ آگیا ہمارے پر اس قرضے کو اتارنے کے لیے کیا کرنا ہے وہ کہیں عیاشیوں میں حکومت کے عیاشیوں میں نہ لگ جائے اس کو کسانوں میں کبھا جانا چاہیے کسانوں کے لیے اگر حکومت یہ دیکھ رہی ہے جو ایک اور آئی ایم ایف کا خرکتا ہے وہ ہے کہ جو منیموم سپورٹ پرائس یعنی کہ امدادی قیمت پاکستان میں تین چیزوں پر ہوتی ہے آپ کو پتا ہے کارٹن کے اوپر گنے کے اوپر اور تیسرا گنم کے اوپر انہوں نے یہ کہا ہے جی کہ آپ نے جو ہے امدادی قیمت ہٹا دینی ہے اور اس کے اوپر ایک بڑی عجیب سی بات ابھی کل ایک صوبے کی وزیرالہ صاحبہ نے کیا ہے اور وہ کیا جی کہ ہزار روپے میں تو باردانہ ملتا تھا وہ حکومت کا یہ کام تھا اگر آپ نہیں کر رہے تھے ہزار روپے کا ملتا تھا تو یہ آپ کی ناہلی میں آتا ہے آپ نے اس کو کسان کی جیب میں ہاتھ ڈالا اور اس سے کیا ہوا ہے کہ اس کی جو کل لاغت تھی گندم کی تو گندم جو ہے وہ سیچوئیشن بڑی خراب ہو رہی ہے تو یہ انڈیا میں انہوں نے سات فیصد کو ٹارگٹ کیا ان کو نظر آ رہا ہے انہوں نے انویسٹ کیا فارمر پہ تو یہ ایک انتہائی مشکل صورتحال ہو سکتی ہے اس بارے میں آگاہ کرنا بہت ضروری تھا تو میں نے کہا یہ پہلے پروگرام کے اندر یہ آپ کو بتا دیا جائے کہ یہ سیچوئیشن آ رہی ہے دوسرے نمبر پہ آتے ہیں جی پھر آپ کے سوالوں کی طرف چلے جائیں گے دوسرے نمبر پہ میں دو دن پہلے چاول کے کاشکاروں کے گیا تھا گجرہ والا میں مرید کے ناروال یہ سیالکوٹ اس بیلٹ میں بڑا اچھا ٹائم گزرا وہاں پہ کسانوں کے ساتھ ایک ہمارا پروجیکٹ ہے فرٹلائز رائٹ کا جس میں کہ ہم سستی اور فرٹلائز خادوں کے اوپر کام کرتے ہیں کسانوں کے ساتھ تو اس پروجیکٹ کے اندر دو تین اہم خصوصیات میں آپ کو بتاتا ہوں جو آپ کو آ رہی ہیں کہ غلطیاں کہاں ہوئی ہیں اسی غلطیوں سے وہی کامیاب ہوتا ہے جو غلطیوں سے سیکھتا ہے تو جو میرا اور سائنٹیسٹ وہاں پہ انوالت تھے اور خب سے بڑھ کر کسان جو تھے ان کے ساتھ جو گفتگو ہوئی اور جو امپورٹنٹ اس کے جو نقاط وہ میں نے کہا آپ کے ساتھ شیئر کیا جائیں ان نقاط کے اندر نمبر ایک آپ نے اگر دیکھیں جو نقصان ہو رہا ہے غلط کھادوں کا استعمال کا اور غلط بیج کے استعمال کا اور تیسرے نمبر کے اوپر غلط وقت کے اوپر کاش کرنے کا یہ بڑا امپورٹنٹ ہے اس دفعہ کیوں کسانوں کو مار پڑی ہے چاول والوں کو چاول والوں کو جب آپ سے کہا گیا کہ آپ یہ اپرووڈ ویرائٹیاں لگائیں اور اس کو اس دورانیے کے اندر لگائیں اس سے کیا ہوا کہ آپ لوگوں نے اگر دوہری فصل کے لیے جو گئے تھے ان کا کافی نقصان ہو گیا ہے ان کی کیوں دانہ نہیں بنا سٹہ نہیں بنا سٹے کے اندر دانے نہیں ہیں اور وہ اس قسم کی جو آپ کی جو پیڈی ہے وہ کافی اس کی فصل کی پیڑاوار میں کمی آئی ہے اس کا میجر نقطہ جو وہاں پہ ہم نے رسکس کیا وہ یہ تھا کہ وقت کی اہمیت اگر ہمیں اپنی چیزیں وقت پہ نہیں کریں گے تو وہ جو موضوع وقت ہے تو پھر ہمارے ساتھ اس قسم کے نقصانات بھی ہوں گے اس کے ساتھ ساتھ ہم کیونکہ ہمارے وہاں پہ ایک سوشل میڈیا کے اوپر ایک ہوا چلتی اور ہم اس کے پیچھے بھاگتے ہیں اس وجہ سے کیا ہوا کہ اس دوران بہت سے لوگوں نے غلطیاں کی اور اپنی پنیری جو انسی تھی وہ وقت سے پہلے ہو گئی اور اس کو لگایا جس وجہ سے جب گرمی آئی تو گرمی اور پھر بارشوں اس وجہ سے آپ کی فصل میں وہ چیزیں جو میکرو نیوٹرنٹس ہوتے ہیں جو باقی چیزیں ہیں جو محولیاتی اس کے اوپر اثرات ہیں اس وجہ سے آپ کی پیداوات نہیں ہو سکی ایک تو اہم نقطہ یہ تھا کہ آپ نے جو کوس وریٹیز کی میں اگر بات کروں تو وہ آپ نے وہ کیا اس کے علاوہ پنجاب کے اندر دیکھیں وہ کہتے ہیں ہائیبرڈ کی وہ نہیں ہے محول سازگار جسوں کے سندھ میں ہو سکتا ہے تو ہم نے کیوں ہائیبرڈ لگایا یہ بھی ایک اہم نقطہ تھا بالکل جب آپ نے وہاں پہ جو وہاں کی مقامی وریٹیز ہیں وہاں پہ لگاتے ہیں تو آپ کے لئے وہ ساتھ کا ہوگا تین سو چیاسی ہے اس کے علاوہ کائنات ہے یہ سارے آپ کی وریٹیز کے چلنی ہیں تو آپ نے ہائیبرڈ نہیں لگانا تھا اور یہ میں اپنے کئی پرگاموں پہلے بتا چکا تھا کہ یہ مشکلات آ سکتی ہیں وارننگ ہم نے دی تھی لیکن نہیں ہوا دوسرے نمبر پہ آپ کو اہم علم ہے اور یہ میں وہاں کی ایک اہم بات آپ کو بتا رہا ہوں کہ ہمارے کسانوں کے ظاہر اپنے مسائل ہوتے ہیں لیبر کی کمی ہے ٹیوبر ٹھیک نہیں ہے ٹریکٹر ٹھیک نہیں ہے اس وئے ایسے کیا ہوتا ہے کہ پنیری ہم لگاتے ہیں جا کے چالیس دن کی اور چالیس دن کی پنیری کے اندر مسئلہ یہ آ جاتا ہے کہ اگر آپ مینولی لگا رہے ہیں اس لیبر سے لگا رہے ہیں تو چالیس دن کی جو پنیری ہوتی ہے وہ کہتے ہیں جی درخت بن کے ہوتا ہے تو اہم جو اس میں ہے کہ پچیس ستیس دن کی پنیری لگائیں تو آپ کو جو پودے کے لیے اس کی جو عمر ہوتی ہے اس کے مطابق اس کی جو ضروریات پوری کرنی وہ بہت اس کی جڑ جو اتنی بہتر ہوگی اتنا زیادہ اس کے چانسز ہیں کہ اس کی صحت بہتر ہوگی اور ہم اس کو آگے لے کے چلیں گے تو آگے جا کے اس کے پھر آپ کو بہتر اس کی یلڈ آئے گی اور ایسی ورائٹیز جو کہ پاکستان کی اپرووڈ ہیں ان پہ ہم ان کو لے کے جا سکتا ہے ان کو ہم استعمال کر سکتے ہیں تو یہ سارا سیچویشن میں نے کہا میں آپ کے ساتھ شیئر کر لوں تاکہ آپ اس بارے میں بہتر طریقے سے جو ہے وہ اگلے سال کم از کم یہ کریں کہ ان کو انہی ہردائیات پر عمل کریں اور اس کے ساتھ ساتھ ہماری ایپ بھی ہے کسان مدرگار کی ہماری کال سینٹر بھی ہے ان سے بھی رابطہ کر کے آپ ہدایات بھی لے سکتے ہیں اپنے مسئلے بھی بیان کر سکتے ہیں اب آتے ہیں جی تیسری چیز جو آج کل ہمیں سوال بھی آیا اس کے اوپر میں آتا ہوں اس کے اوپر لیکن اوورال میں دیکھوں تو مجھے ایک سیچویشن بڑی مشکل نظر آ رہی ہے ایک اصول جو پاکستان میں بڑا ہم نظر آتا ہے وہ آتا ہے جی کہ اگر ایک سال ایک فصل میں لوگ کسانوں نے پیسہ کمایا ہے تو اگلے سال کسان تو نقصان کرتے ہیں لیکن جو سیڈ کمپنیاں ہوتی ہیں ان کی جو ہے نا وہ کمائی وہ دن دگنی رات دگنی جو انسی ہے نا اس میں ترقی ہو جاتی ہے تو یہ کیوں ہوتا ہے کوئی کنٹرول نہیں ہوتا اس وجہ سے وہ پرابلم آتا ہے انٹرنیشنل پرائسز دیکھیں نیچے گئی تھی ابھی ہم اگر ٹھیک سنگ سے کام کرتے گندم ہو گئی کون ہو گیا ہم نے کارٹن بھی ہو گئی تو اس میں اب کیا ہے کہ اکدم سے چیمتیں بڑھنا شروع ہو گئی ہیں اور میرے خال سے کوئی تقریباً دو سال بعد ستمبر کا مہینہ جو ہے نا اس میں ایگری کلچر میں انٹرنیشنل ایگری کلچر میں لوگوں نے پراب سے زیادہ پیسہ کمایا ہے یعنی کہ اس کی پرائیسز اتنی اوپر چلی گئے ہیں خود بھی تیار اوپ مہنگا ہو رہا ہے میں آپ کو بتا رہا ہوں جو آئل سیٹ والے ہیں وہ تیاری پکڑ لیں انہوں نے لگانا ہے تو اچھے سازگار ہو رہا ہے کیوں کیونکہ دنیا کا ویدر جو ہے برازیل کا موسم ریشیا جو سب سے زیادہ گندم پیدا کرتا ہے اس میں ان کی جو سب سے جو بڑا علاقہ جہاں پر گندم کی خراب کسانوں کے لیے بہتر ہو گیا ہے ہم حالات تو ہمیں اپنے کسان کو بھی سیف گارڈ کرنا ہوگا اور اس کو آگے لے کے چلنا ہوگا تو یہ سیچویشن میں نے کہا میں آپ کے ساتھ شیئر کر دوں پھر آتے ہیں کہ اب آلو کی فصل اور اس موسم میں کیا ہوگا آلو کی فصل میں دیکھیں سب سے پہلا مسئلہ اس ٹم جو آلو مارکٹ میں مل رہا ہے وہ اتنا خراب ہوا ہے دو سال والی جالی جو بھی کر رہے ہوں گے اگر وہ سیڈ ہوگا تو اگلے سال تو مجھے لگ رہا ہے جس قسم سے ابھی یہ آلو آ رہا ہے سٹور سے نکل کے اور وہی ہم نے لگانا ہے اور ابھی تک ہمارا جو امپورٹ ہو کے جو اگریتی ورائٹیز ہوتی ہیں ستمبر اکتوبر میں جو لگتی ہیں اس میں مجھے بڑا ہی سیریس چیلنج رہا ہے تو آلو والے کو لیے ایک وارننگ تو نہیں میں کہوں گا لیکن کم از کم ایک ان کو ایک الیرٹ کہہ لیں یا ایک ان کی سوچ سمجھ کے فیصلہ کریں ایک درخواست کر سکتا ہوں کیوں کیونکہ سیڈ کا سیچویشن اتنی بہتر نہیں ہے اور اس کے اوپر گلتی یہ ہے کہ وہ جو کیمیکل اس کے اوپر لگایا جاتا ہے کوٹ سٹوریج کے اندر وہ اتنا خطرناک ہے کہ اس نے بالکل جو ہے نا آپ آلو کٹیں اس میں دیکھیں تو گلہ سڑا واتو آلو نکل رہا ہے تو اتنا وہ ہے کہ اندر جا کے وہ کیا کرے گا یہاں زمین میں اور وہ آپ کی فصل متاثر کر سکتا ہے اس لیے سوچ سمجھ کے اچھا بیج جو انسہ ہے اس کو لیں اس بارے میں آپ کو معلومات چاہیے تو بہن مارکوں کا کسان مدرگار کی موبائل ایپ کسان مدرگار کی واتس ایپ کمیلٹی اور کسان مدرگار کی جو کال سنٹر پہ ہمارے ایڈوائزر بیٹھے ہوئے ہیں ایگری گریجویٹس ایکسپرٹس جو ہیں ان سے ضرور رابطہ کیجئے تو یہ میں نے کہا میں آپ کو بتا دوں کہ یہ جو پہلے پیاس والا پچھلے پرگام میں بتایا تھا آلو کے ساتھ بھی کوئی یہ نہ ہو کہ اس دفعہ آلو کا سیزن خراب ہو جائے تو یہ سیچویشن ہمارے لئے کافی اس ٹائم سوچ سمجھ کے فیصلہ کرنے کی ہے اب آتے ہیں جی آپ کے کچھ سوالات لیتے ہیں یہ سوال ایک آیا ہے ہمارے پاس اچھا پہلا سوال ہے جی یہ خالد پرویس صاحب ہیں خالد پرویس صاحب شکریہ آپ کے سوال کا آپ نے کہا جی پنجاب میں اور چھوٹے زمیداروں کے لئے ہارویسٹنگ سرویس سے مصطفید کے بارے میں بتائیے تو یہ اس سوال کا جی بالکل اس کے لئے حاضر ہیں آپ ہمارے کال سنٹر پہ رابطہ کریں کوشش یہ کریں چھوٹے کاشکار کا طریقہ کہ اگر آپ ایک یا دو گاؤں میں تقریباً کوئی دو سو تین سو چار سو پانچ سو اکڑ پہ اگر چاول لگا وہاں مونجی لگی ہوئی ہے اور اس مونجی کو اگر آپ کاربائن ہارویسٹر سے کروانا چاہ رہے ہیں اور جس میں کہ دانیں ضائع ہونا اس کے ساتھ ساتھ پرالی کو سیف کرنا وہ چیزیں شامل ہیں تو ہماری یہ سروس آپ کے لئے اویلیبل ہے آپ ہم سے رابطہ کر کے اس کی اپنے راکہ بتائیں اور ہم بوکنگ کر سکتے ہیں کوشش یہ کریں کہ ظاہر ہے کہ جتنا زیادہ اس میں ایریا ہوگا اس میں پھر اتنا خرچہ کام آئے گا اور اس میں ہم بہتر کر سکتے ہیں آپ اگر اس کو پانچ سو اکڑ تک لے جاتے ہیں تو ہم اپنے مشینری آپ کو بھیجوا دیں گے اور اس میں انشاءاللہ مزید ڈسکاؤن بھی آپ کو ملے گا کوشش یہ کریں کہ آپ یہ جو تیس ستمبر سے پہلے پہلے ہمارے پاس رابطہ کر کے اپنے بارے میں بتا دیجئے اور ہم اس کو پھر آپ کے حوالے کر دیتے ہیں تو یہ بالکل ہم آپ کی سروس چھوٹے ذمہ داروں کا بھی اس میں اور پنجاب میں بھی خیال لکھیں گے لیکن وقت آنے پہ ہم یہ چیزیں آپ کے لئے لے آئیں جب بزورت ہوگی تب یہ انشاءاللہ آپ کے پاس ہوں گی چیزیں دوسرے نمبر پہ جی آتے ہیں بات کرتے ہیں یہ ہمیں ان کا نام نہیں ہے انہوں نے پوچھا ہے کہ ملچنگ آف لینڈ یہ بڑا امپورٹنٹ ہے جی ملچنگ آف لینڈ کا ملچنگ جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ کی جیسے چاول ہے اس وقت چاول کی کیونکہ پرالی اگر ہم کاٹ کے اور اس کو چھوٹے اس کے چاپ کر دیں اچھا یہ کمبائن ہارویشٹر میں خوبی ہوتی ہے لیکن یہ آپ کو سرویس پرویڈر یا وہ مشین والا آپ کو بتائے گا نہیں کیوں کیونکہ اس کے ایکسٹر ڈیزل لگتا ہے اگر آپ وہ ملچنگ کر دیں تو ملچنگ کرنے سے آپ کی زمین کی تیس فیصد تک پانی کی ضروریات کام ہو جاتی ہیں اگلی فصل کی دوسرا زمین کی جو ذرخیزی ہے اس میں بھی بہت اضافہ ہو جاتا ہے تو آپ کی جو کھادوں کا خصوصا جو آپ کی فورس کی ریکوائرمنٹ ہیں وہ اس میں آ جائیں گی اور ہماری آپ کو بتا ہے کہ الکلائن زمین ہے مٹی جونسی ہے اس میں تو اس میں ملچنگ کر دیں گے تو آپ کی بہت بہتر زمین ہو جائے گی اس کا جو نامیاتی مادہ ہے جیسے ارگینک میٹر کہتے ہیں اس میں یقیناً اضافہ ہو جائے گا اور اس کی ذرخیزی بڑھ جائے گی اس سے آپ کا کیونکہ میں نے کہا کہ خرچ ہمیں کم کرنا ہے آگے ہم سو فیصد پچھلے چار سالوں میں اگر دیکھیں اور وعدال ہم نے سو فیصد اپنی جو مالی اخراجات ہیں مختلف فصلوں کے بڑی فصلوں کے وہ بڑھا چکے ہیں ہم مزید اس کو اب نہیں بڑھانے کے ہمیں اقدامات کرنے ہوں گے اور اس کا ایک طریقہ ملچنگ ہے ملچنگ آپ کی کم از کم جنسی ہے وہ اتنا زہر میں ضرور رکھے گا کہ ہماری یہ سوچنے کہ ایک سے ڈیڑھ بری اگر ہماری خاد اگر کم استعمال ہو تو ہمیں اس کا خرچہ تقریباً آٹھ سے دس ہزار روپے تک ایون کچھ معاملات ایسے ہیں جس میں کہ آپ کو بیس ہزار روپے تک اپنی خادوں کے اخراجات میں کمی ہو سکتی اگر آپ اس قسم کی اگرامات کریں جیسے ملچنگ میں یہ ہے کہ پرالی کو کٹ کے چھوٹے اپیس کر کے وہیں پہ بچھا دیں اس کے اندر ڈریل کریں اس کے اندر مٹی میں روٹا ویٹر میں مکس کر دیں اس کو تو اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کو یہ دیٹا نے شو کی ہے کہ یہ آپ کی جتنا زیادہ اچھا آپ کا میڈیم ہوگا جتنی اچھی آپ کی مٹی ہوگی اتنی زیادہ آپ کی فصل بہتر ہوگی اور اتنا ہی آپ کی زمین کی زرخیصی پڑے گی تو یہ ہمیں کیمیائی خادوں سے اس قسم کے جو سے ہم کہتے ہیں کہ بائیو فرٹلائزرز اس کے اوپر آنا ہے اس میں عبدالمجید صاحب کا سوال ہے جی آلو کے سٹیٹس کے بتائیے آلو کا جی میں نے آپ سے ذکر کیا کہ بڑا سوچ سمجھ کہ بیج لیں کیوں کیونکہ بھی وائرس ہے اور جالی جنسی سوچ سمجھ کہ آپ نے اس میں بیج لینا ہے اور اس کو ٹھیک طرح سے منیج کرنا ہے کیوں کیونکہ یہ سیچویشن ایک صرف خبردار کر رہا ہوں صرف آپ کو بتا رہا ہوں کہ اس کو بیج کی حضور یات ہیں اور اچھا بیج کا استعمال بڑا ضروری ہے کیوں کیونکہ ابھی مارکٹ کے اندر جو جتنا بھی سٹور والا آلو آرہا ہے اس میں بہت ہی غلط قسم کی ہمیں چیزیں مل رہی ہیں جو کہ ہماری صحت کے لئے نقصان دیں ہیں اور اگر ہمارے بیج کا استعمال کریں گے تو کیا ہوگا کہ وہ ہمارے لیے اچھی فصل لینے کے لیے ذریعہ ہے اچھا یہ ساڑھے چھے ہزار والے سے ہمارا بھی رابطہ کروا دیں اگر وہ کر بھی چلیں لگائیں تو پندہ ہزار کا تو آپ کا یہ پہ ضائع ہو گیا تو اگر ہم نے اس کی روک تھام کرنی ہے تو ہمیں یہ مشینری جنسی ہے میکنیزیشن کو لے کے آنا پڑے گا اور میکنیزیشن جنسی ہے میں نے پہلے نقصان آپ کم کر دے گا یا اخراجات کم کر دے گا تو آپ کو بیس پچیس ازار کا فائدہ ہوگا ایسی مشینری سے تو یہ باتیں بڑی اہم ہیں اس کا ضرور آپ متنظر رکھئے تو یہ کچھ سوالات آئے تھے میں نے سلیکٹ کیے لیکن اسی طرح سے آپ مل کر کام کریں تینک ی سوالات